مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود ایکسکلیوزیف کو سبسکرائب کریں تارک مسعود ایکسکلیوزیف مسلمان اللہ پہ اعتماد اور توقل کرتا ہے وہ کہتا ہے میں اللہ کا غلام ہو یہاں میری ایک بھی نہیں چلے گی میری خواہشات کی جگہ جنت ہے دنیا نہیں ہے یہ میری نہیں چلے گی لوگ مجھے تنگ کر رہے ہوتے ہیں فون کر کر کے یہ مجبوری ہے یہ مسئلہ ہے یوں کر لے میں کہتا ہوں بھائی شریعت کا حکم ہے اب ایک آدمی نے کہا کہ میرے پانچ بچے ہیں چھٹا آنے والا ہے ایک کمرہ ہے غربت میں مرا جا رہا ہوں ضائع کرا دوں اس کو میں نے کہا نہیں کرا سکتے اللہ کا حکم ہے بھائی کہہ رہے یار وہ اتنے پہل پل نہیں رہے یہ اور آپ یہ تو میں نے کہا وہ پانچ زندہ ہیں یا نہیں ہیں پیدا ہوئے تھے ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا اور دوسری بات اب دلائل تو میں دیتا رہتا ہوں دلائل کی دنیا تو الگ ہے اللہ نے اجازت نہیں دی بس ختم ہم کس کے غلام ہیں اور یہ پوری دنیا میں اللیگل ہے تو اسلام تو ان کی سمجھ میں نہیں آتا لیکن آپ یونائٹڈ نیشن کے لاغ کو فالو کر لو تو میں نے کہا بھائی نہیں ہے اجازت کسی انسان کو آپ اس سے اس کی زندگی کا حق نہیں جھین سکتے بس غریب ہے امیر ہے جیسا ہے اپنی قسمت پہ آئے گا دنیا مسافر خانہ ہے میں نے کہا جیسے ڈیبلیو گیارہ میں پائیدان کی جگہ مل جاتی ہے نا کنڈیکٹر کو اس کو بھی دنیا میں کہیں نہ کہیں رہنے کی جگہ مل جائے گی بہت ڈیبلیو گیارہ سے بڑے اسباق ملتے ہمیں ڈیبلیو گیارہ نے بہت سے لوگوں کی ٹینشنوں کو ختم کیا ہے ڈیبلیو گیارہ جس کو کراچی میں نہیں رہتا اس کو ڈیبلیو گیارہ کا مثالیں سمجھ میں نہیں آئیں گی اس کا تو آدھا ایمان ویسے ہی نہیں بن سکتا حقیقت ہے کیونکہ بہت سے مثالوں میں ڈیبلیو گیارہ فٹ ہوتی ہے پنجاب والوں کو کیا پتا ہے مجھے تو ڈر ہے وہ ایمان میں پیشے نہ رہ جائیں کراچی والوں سے کیونکہ ان کو یہ مثالیں سمجھ میں نہیں آئیں گی تو کنڈیکٹر کو ڈیبلیو گیارہ میں کتنی بھی بھری بھی ہو جگہ ملتی ہے کہ نہیں ملتی اس دروازے سے چڑے گا دوتھرے دروازے سے نکلے گا اور سب سے کرایا لے کے نکلے گا اپنی جیب بھی بچا کے سب کی جیبیں کٹ رہی ہوتی ہیں اس کی نہیں کٹ رہی ہوتی ہیں تو بھائی اس دنیا میں غریب آدمی کے باروہ بچا بھی پیدا ہو جائے اپنی قسمت سے آئے گا اپنی قسمت سے کھائے گا جوان ہو کے شادی بھی کرے گا بچے بھی پیدا کرے گا ان کو پالے گا ان کی تربیت بھی ہوگی اور کامیاب زندگی گزار کے چلا جائے گا کامیاب زندگی دولت کو نہیں کہتے پیٹ بھرے وے توند بھرے وے کو نہیں کہتے ورنہ پھر ہمارے جو سابق صدر تھے وہ سب سے کامیاب زندگی ان کی ہے سب سے زیادہ توند انہوں نے بھری ہے اور اللہ ہمیں ایسی زندگی سے پناہ میں رکھے اور پھر ماز اللہ غربت اگر عیب ہوتا تو ہمارے نبی تو دنیا کے سب سے بڑے مسکین تھے حالانکہ ہم یہ کہتے ہیں سب سے بڑے کامیاب تھے وہ تربیت کا جو مفہوم لبرلز لوگوں کی نظر میں ہیں اسلام کی نظر میں تربیت کی دیفینیشن وہ نہیں ہے غربت میں اگر صبر کی توفیق ملے تو آپ تربیت یافتہ ہیں اور اگر آپ کے پاس پیسہ آگیا اور آپ نے غریبوں کو ناکام سمجھنا شروع کر دیا آپ کی تربیت نہیں ہوئی آپ تو بہت بڑے فالٹ نہیں یہ فالٹ تو فیرون میں تھا وہ حضرت موسیٰ کو یہ تانہ دیتا تھا کہ لَوْ لَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْفِرَةٌ بِنْ زَحَبِ ان کے ہاتھ میں سونے کے کنگن کیوں نہیں ہے ان کے پاس باغات کیوں نہیں یہ تو قوم کے مسکین ترین آدمی ہے یہ تو ناکام ہے یہ تمہیں کیسے کامیاب کریں گے تو اپنے دماغوں سے جو کامیابی کی جو دیفینیشن آپ نے لوگوں نے ڈالی بھی ہے نا اس کو نکالو یہ ہے ہی نہیں کامیابی اور یہ تو ہم فرض کر لیں کہ چھٹا پیدا ہو گیا تو کمرے میں جگہ نہیں ہے اللہ جگہ دے دے گا اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ جو زمین میں نکلے گا زمین میں بہت گنجائش ملے گی اس کو کیا ضرورت ہے گلستانے جوہر کے چھوٹے چھوٹے فلیٹوں میں لا کے سب کو تھوز دینا یہ تو آپ کی ہیڈک ہے نکلو یار مہمار کی طرف جاؤ تھوڑا اور آگے جاؤ بڑے بڑے گھر بناو ہر آدمی کو شوق ہے ٹھوسنے کا حقیقت ہے نا یہ تو آپ کا ہیڈک ہے زمین بہت پڑی ہوئی ہے آبادی سے تھوڑا باہر نکلو گے تو اسی قیمت پہ بڑی بڑی زمینیں مل لائیں گی آپ کو لیکن آپ کو شوق ہے بیچو بیچ آبادی میں گھسنے کا تو ایک ایک فلیٹ میں بیس بیس بچے ہیں پندرہ پندرہ بچے سو رہے ہیں یہ تو آپ کا ہیڈک ہے یہ اللہ کا ہیڈک تھوڑی ہے یہ تو آپ آپ نے خود فیصلہ کیا ہوا ہے کہ نہیں میں نے وہ چھوٹے سے وہ انگریزوں کے زمانے اپکے بنائے ہوئے فلیٹ میں ہی پندرہ بچوں کو گزرنا ہے میں نے اس میں بھائی اس کو بیچو نکلو یار تھوڑا آبادی سے باہر جاؤ کوئی بات نہیں آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ آنے میں لگ جائے گا شہر آنے میں تو اللہ نے کیا فرمایا ہے جو زمین میں نکلے گا نا یجید فی الارضی مراغمن کثیروں وسا زمین اللہ کی چھوٹی نہیں ہے بہت بڑی زمین ہے بہت بڑی زمین ہے یہ زمین تمہیں رز بھی دے گی اسے کھو دو گے سونا اگلے گی ہے اس پہ محنت کر کے دیکھو یہ کھلائے گی تمہارے خاندان کے بیس بیس پچیس پچیس افراد کو یہ زمین کھلائے گی ذرا اس پہ حل تو چلاو محنت تو کرو یہ کھلائے گی یہ انکار نہیں کرے گی وسا اور گنجائش بھی ملے گی اس کو زمین میں فراخی بھی ملے گی تو اس لئے لوگ مجھے آکے بتا رہے ہوتے ہیں وہ غریب ہے وہ اتنے سے فلیٹ میں بیس بچوں کو گھسڑا ہوئے اس نے یا آپ کہتے ہو بچے زیادہ ہونے چاہیے یہ ہوتا ہے تو میں ان سے کہتا ہوں کہ بیس بچے تو بیس ہوتے نہیں ہیں جب بیس وہاں ہوتا ہے تو پہلا وہ پچیس تیس سال کا ہو چکا ہوتا ہے وہ اتنے گھشڑنے والے ہوتے نہیں وہ اپنا کما گیا اپنا ٹھیا ٹھکانا بچے کو بالے ہو گیا نکالو گھر سے حقیقت ہے میں تو لوگوں کو ایسے مشورے دیتا ہوں بیٹا بڑا ہو گیا اب چل نکل اپنا کما اپنا کھا پرندوں سے عبرت حاصل کیا کرو کبوتر میں نر اور مادہ مل کے بچے کو پالتے ہیں کیسی محنت کرتے ہیں جب انڈے دیتے ہیں تو بارہ گھنٹے کبوتری بیٹھتی انڈوں پر بارہ گھنٹے کبوتر بیٹھتا ہے شکر کرو اللہ نے ہمیں ایسا نہیں بنایا یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہو گیا بلکل کبوتر جیسا اللہ نے ہمیں نہیں بنایا ورنہ لوگ ملنے آئے ہوتے ہیں صاحب سے کہ جی صاحب ابھی انڈوں پر بیٹھے ہوئے ابھی صاحب کا ٹائم چل لہے تو بارہ بارہ گھنٹے ڈیوٹی ہوتی ہے اس کے بعد دونوں مل کے اپنے بچوں کو پالتے ہیں کیسے دانہ لے کر آتے ہیں بڑی کیر کرتے ہیں بہت حفاظت کرتے ہیں جیسے ہی بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں چل پتلی گلی سے نکل یہ تھوڑی کے سارے زندگی تجھے ہم پالتے رہیں گے اور بھی دنیا میں غم ہے جیسے اس کے پر نکلتے ہیں نہ اڑنا شروع ہوتا ہے چلو شابش شلو سعودی عرب میں چلو کو عرب لوگ شلو کہتے ہیں شلو وہ ہمارے حضرت فرمائے کرتے تھے کہ عرب میں استغنا بہت تھا آپ کا پتہ نہیں لیکن اس وقت بہت استغنا جیسے ہمارے ہاں دکان پہ ایسا ہوتا ہے کوئی کسٹمر آئے تو اس کے گھر تک چلا جاتا ہے دکان دار اس کے تاقب میں آپ دیکھو نا صدر کی مارکٹ سے گدرو ہاں صوفی صاحب صوفی صاحب صوفی صاحب ادھر تو آؤ ہوتے ہوتے آدھا راستے تک پیچھے آ جائے گا پھر بٹھائے گا تو سارے تھان کھول کے پھیک دے گا ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے انسان پر کہ یار اتنے تھان کھول والی یہ کپڑے کے میں نے خریدا کچھ بھی نہیں تو کتنا برا لگے گا تو بغیر کہے آپ نے کہا یہ والا بس پورا تھان کھول لے گا تو اب آپ اٹھ کے جاتے ہوئے ویسے ہی شرم آ رہی ہوتی ہے وہ کہہ گا یار یہ پوری دگان میں نے کھول کے رکھ دیا آپ کو پسند ہی نہیں آ رہا کوئی تو یہ بڑی نفسیاتی مار ہوتی ہے کوئی خاتون جا رہی ہوں تو انٹی باجی تو پیچھے تک چلے جاتے ہیں گھر تک پہنچ جاتے ہیں تو عربوں کی عادت ہے استغنا تو ہمارے حضرت نے چونکہ یہی شاپنگ کی تھی پاکستان میں جب سعودی عرب گئے تو حضرت فرماتے ہیں میں دکان پہ جاتا میں ان سے کہتا یار یہ ذرا گھڑی دکھا دو انہوں نے کہا وہ یہی سے دیکھ لو شیشے میں جب زیادہ ان سے سوال پوچھو تو کہتے ہیں چلو ان کو پتہ ہے پاکستانی ہے تو یہ عربی سمجھتے ہیں اردو سمجھتے ہیں تو چلو چے ان کی زبان سے نگلتا نہیں ہے تو شلو شلو تو حضرت کو یہ اسٹائل ان کا بہت اچھا لگتا تھا ہمیں تو اچھا نہیں لگے گا یار یہ کیسا آدمی ہے لیکن حضرت کہتے تھے استغنا کے ساتھ کمارے ہیں کہ بھئی عزت کے ساتھ یہ نہیں کہ اب کے جناب بھات پاؤں چومنا شروع کر دیے اور اس کے گھر تک پہنچ گئے تو بھئی لینا ہے لو نہیں تو پتہلی گلی سے نکلو فتہلی بولیں گے پتہلی کو بھی وہ پے بھی نہیں ہے عربی میں فتہلی گلی تو فتہلی گلی سے شلو اردو کے کچھ الفاظ اتنے کومن ہو چکے ہیں دنیا میں اردو کا ہجم بہت بڑا ہے ہندی اردو ایک ہی ہے کہ عربوں کی زبان پہ بھی وہ الفاظ چڑے ہوئے ہیں سامنے ہم سعودی عرب میں تھے تو ایک شرطے سے ہم ایڈریس پوچھ رہے تھے وہ کہہ رہا تھا سامنے عربی تھا سیدھا سامنے اور ایک لفظ تو میرا خیال ہے انگلیش کی ڈشنری میں بھی اردو کا شامل ہو گیا ہے کہیں کہ بی بی سی کی کوئی رپورٹ پڑھ رہا تھا میں بی بی سی کی تھی پتہ نہیں کہ مجھے بھی یاد نہیں یہ کھفتہ ہو گیا یہ اچھا کا لفظ ہے نا اچھا کا لفظ اچھا یہ اتنا کومن ہو چکا ہے کہ یہ کسی بڑی زبان کا جز بن چکا ہے تو دوبارہ تحقیق کریں گے مجھے پوری طرح یاد نہیں لیکن یہ اچھا کا لفظ جو ہے نا اردو کا یہ کسی بڑی زبان نے گود لے لیا ہے ٹھیک ہے جیسے ہم انگلیش کے الفاظ لیتے ہیں دوسری زبانوں کے تو اب اردو کے الفاظ اچھل اچھل کے دوسری زبانوں میں جانا شروع ہو گیا انقریب پراتھا دیکھ لیں گے آپ انگریزوں میں آ جائے گا پراتھا حقیقت بتا انگریزوں کے ہاں پراتھے نہیں ہوتے لفظ ہی نہیں ہے یہ چیز ہی نہیں ہے تو دو تین انگریزوں کو آپ یہاں لا کے ہوتلوں کے پراتھے کھلائیں کوئٹا ہوتل کے پھر ان سے بولیں مزا نہ آئے پیسے واپس تو آپ دیکھیں اکسفورڈ یونیورسٹی میں جاتے ہی سب سے پہلے انگلیش میں وہ ایک لفظ کا اضافہ کرے گا it is called پراتھا اس کے آگے لکھا ہوگا very tasty بیٹ میں مروڑ اور بہت ساری چیزیں لکھی لی ہوتی تو کیا بات چل لی تھی یہ درمیان میں چینل تبیل ہوتا ہے اس سے بڑے مقصان ہو جاتا ہے بات کیا چل لی تھی نہیں جو ہاں میں کبوتروں کی بات کر رہا تھا کہ وہ کیا کرتے ہیں شلو ہاں یہ شلو بے بات ہے تو بچے جب بڑے ہو جائے نا بیٹی ہے ان کی شادی کرو بیٹے ہو گئے یا تو کما کے لائے نہیں لارا شلو نکلو اپنا گھر بناو بھئی ہم نے پال پوس کے بڑا کر دیا اپنا گھر بناو تمہیں اس سے الگ زندگی گزارو بس ہماری ذمہ داری کیا ہے یہ تھوڑی کہ ساری زندگی باپ ٹینشن سے اپنا پاگل رہے گا یہی ہو رہا ہے آج کل ماں باپ بچے بڑے بھی ہو گئے پھر ان کے مسائل ساری زندگی پھر وہ ان کی شادی بھی ہو گئی پھر ان کے بچے بھی ہو گئے ساری زندگی اولاد کی ٹینشن سے ہی نہیں نکلتے تب ہی تو کہتے ہیں دو بچے اتنی ٹینشن دے رہے ہیں اور آپ بارا بارا کی بات کرتے ہو تو ٹینشن مسلط کرو گے تو ایک ہی عذابِ جان بن جائے گا نئی لوگیں تو کبوتروں کی طرح بڑے ہوئے جو آپ نے جو تعلیم دے سکتے تھے دی پتلی گلی سے نکلو شابش بہت اللہ نے دیا ہے تو چلو یار جہاں اتنے کھا رہے ہیں تو تم بھی کھا لو پڑھ لو نہیں تو اپنے خرچے پہ بھی تو پڑھیں نا دیکھو یورپ میں کیا ہوتا ہے لوگ اپنے خرچے پہ پڑھتے ہیں نا ماں باپ تھوڑی اٹھاتے ہیں خرچہ جوب بھی کر رہے ہیں پڑھ بھی رہے ہیں تو اپنے بیٹے کو بولو بالے ہو گیا بھائی تو کوئی ریڈی ویڈی لگا ٹیمانٹر بیچ اور اپنی فیس بھی ادا کر دن میں پڑھے گا اور پھر زیادہ اچھا پڑھے گا آج کل جو پڑھنی رہے نا بچے وجہ اس کی یہ ہے کہ ساری ذمہ داری ماں باپ کی ہے ان کو پیڑے کھانے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے تو جب سر پہ پڑھتی نہیں ہے تو کیسے ہمارے اس محلے میں ایک بہت بڑا ٹھیکے دار ہے کروڑپتی آدمی ہوگا مجھے اس نے اپنا واقعہ سنایا کہ میں پوستی ترین انسان تھا معذرت کے ساتھ تو اس کی الفاظ جیسے ہی تھے بہت سوست آدمی تھا کچھ نہیں کرتا تھا آوارہ گردی کے علاوہ گھٹر کے ڈھکن پہ بیٹھا ہوا ہے گئیں درگھٹکا کھانا یہ سارے کام تھے جیسے آوارہ باپ تھا پیسے والا آدمی کہہ رہے ہیں ایک دن باپ نے میرے سامنے سے کھانے کی پلیٹ ہٹا دی اور مجھے کہا کہ تُو جوان ہو گیا ہے اب جب تک گھر میں کما کے لائے گا نہیں تجھے کھانے کی بھی اجازت نہیں یہ اللہ کا شکر ہے وہ باپ سے باغی نہیں ہوا ورنہ تو آج کل لوگ باغی ہو جاتے ہیں اور باپ نے ایسا کرنا نہیں چاہیئے تھا کھانے سے ہٹا دینا مناسب نہیں ہے کسی اور طرح سے سمجھا دیتا لیکن بہرحال بعض انٹیبائٹک ایسی ہوتی ہیں ان کے سائٹ ایفیکٹ کم ہوتے ہیں اور فائدے زیادہ یہ غیرت مند آدمی تھا باپ نے جب کھانے کی پلیٹ ہٹا ہی ہے اس نے کہا تُو جوان ہو گیا تجھے شرم نہیں آتی کب تک کھاتا رہ گا اس طرح تو تیری کمانے کی عمر ہے کہہ رہے ہیں میرے باپ کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہوا کہ اس نے مجھے میرے سامنے سے کھانے کا برطن ہٹا دی بھوکا رہے گا کما کے جب تک نہیں لائے گا نہیں کھائے گا یہاں پہ کہہ رہے ہیں میرے سامنے سے جب کھانا ہٹا ہے مجھے غیرت آئی میں نے کہا آج کے بعد میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا بھوکا مر جاؤں گا مگر ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا اور باپ کو میں کھلاؤں گا بن کے دکھاؤں گا میں کہہ رہے ہیں پھر ہم نے محنت شروع کی کرتے 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 جب سر پہ پڑتی ہے تو محنت بھی تمیز سے ہوتی ہے اور آج کروڑوں میں کھیل رہا ہے وہ بہت بڑا بیلڈر ہے آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کوئی شکرکندی بیچنے والا آدمی ہے حقیقت تو ویسا ہلیہ تو وہی اسٹائل والا اس ہے لیکن بہت اللہ نے دیا تو اس لئے بچوں کی ٹینشن مسلط نہ کیا گروہ ہائے میرا بچہ یہ کیوں نہیں ونڈرہ نمبر کم کیوں آگئے ہمارے جو بھانجے ہیں آپ کو دونوں بھانجے میں نے دکھایا ہے نا یہاں پہ ایک ابھی اینڈی یونیورسیوں پڑھ رہا ہے دوسرا کہیں پتہ نہیں انٹر میں فیل ہو گیا تھا تو اببہ کو پتہ چلا انٹر میں فیل ہو گیا ہے تو اببہ نے کہا کوئی بات نہیں بس آخرت کے امتحان میں فیل لاؤں باقی سیٹ ہے کوئی مسئلہ نہیں کیا خیال ہے بھائی کیونکہ مفتی رشید احمد صاحب کی صحبت تو اٹھائیے ان کے والد صاحب نے دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے ہیں یہی الفاظ ہے مسافر خانہ ہے پڑھ لو بیٹا اچھی بات ہے فیل ہو گئے تو کوئی بات نہیں سپلیمنٹری میں دے دینا پھر بھی فیل ہو گئے تو کوئی بات نہیں کچھ اور کر لو جو سمجھ میں آتا ہے کرو یار پڑھائی میں دلی لگا بزنس کرو اتنی ٹینشن لیتے ہیں ماں باپ کہ یار یہ فیل کیوں ہو گیا دپریشن میں جا رہے ہیں پہلے اپنے امتحانات میں دپریشن الگ ہوئی ہے اب بچوں کی ٹینشن تب ہی تو پھر کہتے ہیں ایک آدھی ہمارے لیے عذاب جان بنا ہوئے تو عذاب بنانے کو چاہو گے تو ایک بن جائے گا نہیں چاہو گے تو درجلوں میں بھی خوش بولو رہو گے بچوں نے خود ہی پڑھنا ہوتا ہے ٹینشن لینے کا نہیں ہے سکون سے رہو اتمنان سے یہ ایک ٹینشن ہے تو خالی پیلی کی بلا وجہ کی ہے آپ کی سختی کرنے سے اوپر تھوڑی لے گا بچہ پڑھائی ایسی چیز ہے کہ فریش دماغ پڑھ سکتا ہے دباؤ میں آکے کسی کا باپ بھی نہیں پڑھ سکتا سمجھ رہے ہو اگر آپ پہ دباؤ آگیا ہے نا اسٹریس اور ٹینشن میں آگیا گئی پڑھائی بڑھائی یہ تو خوش مزاج لوگوں کا کام ہے پڑھنا تو بچے کو ایسا کام کرو اس میں شوق پیدا ہو جائے پڑھنے کا شوق سے پڑھے گا تو پڑھے گا نہیں پڑھے گا شوق پیدا نہیں ہو رہا تو اب نہیں ہو سکتا تو خیر بات یہ چل رہی تھی کہ صحابہ اکرام میں اتنا بڑا اختلاف ہوا ہے اتنا بڑا مگر دونوں کو صحیح قرار دیا گیا کیوں دونوں کا مقصد اللہ کی غلامی یا ایوہن ناس عبدو یہ کوئی اولاد پر سختی نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل نگرانی بھی چھوڑ دے کہ بالکل ہوا گھر سے باہر نکالا ٹھیک ہے نا نکال دیا وہ چرسیوں میں بیٹھ رہے گھر سے باہر بھی نہ نکالے مطلب صرف یہ ہے کہ وہ کچھ کرے بولیں آپ خود کرو گے آپ تو اس لیے اگر پڑھ بھی رہے تو کوئی بات نہیں کچھ کام بھی کرے سائیڈ بزنس بھی کرے اور اپنی پڑھائی بھی کرے اللہ نے بہت دیا ہے اور آپ یہ سمجھتے ہو بچہ بہت نیک ہے تو اچھی بات ہے خودخرش کر لو اس کے اوپر تو کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے لیکن ٹینشن کسی طریقے کی بھی نہیں لینی میرا جو بیان کا مقصد ہے وہ یہ ہے اب یہ نہیں کہ گھروں سے بچوں کو ہی نکالنا شروع کر دیں پندرہ پندرہ سال کے کے بالے ہو گیا چل نکل یہاں سے میرا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو اپنے اوپر مسلط کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے پاس آفشن بہت زیادہ ہے اس کام سے ٹینشن ہو رہی ہے تو یہ والے اوپشن پہ آ جاؤ اس سے ٹینشن ہو رہی ہے تو اس اوپشن پہ عمل کر لو بہت سارے اوپشن ہیں سارے ٹھیک ہیں سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے ہو سارے ٹینشن ہو رہی ہے